ہلو گائز سب سے پہلے کل کے دن کی سیچویشن کو ایک پر جلتی سے دیکھ لیتے ہیں 1983.95 کی لاسٹ کلوزنگ پرائز کے بعد 1994.65 کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 1994.65 کا ہی لو ہے اور 2031 کا ہائی بناتا ہے لوہر سرکٹ بین اگر آپ دیکھیں تو 1785.60 کا لگا تھا اپر سرکٹ بین 2182.30 کا لگا تھا Reliance Industries Limited 52 ویک لو بنا رکھا ہے 867.63 کا 52 ویک ہائی ہے 2369.35 کا 2016.40 کے اوپر کلوزنگ دیتا ہے جو کہ 1.64% یعنی 32.45 روپے اوپر کلوز ہوتا ہے اپنے last کلوزنگ پرائز کے ریسپیکٹ میں NSE کے اوپر اگر آپ وولیم چیک کریں گے تو 1.47.71.48 جس میں سے 40.99% یعنی لگوک 41% لوگوں نے یہاں پر ڈیلیوری اٹھائی ہے وہی اگر آپ BSE کے اوپر دیکھیں گے تو وہاں پر 2016.30 کی کلوزنگ دیا ہے جو کہ 32.8 روپیز اوپر کلوزنگ ہوتی ہے اپنے last کلوزنگ پرائز 1983.5 کے ریسپیکٹ میں اور 5,91,999 919 total وولیم ٹیڈ ہوتا ہے BSE پہ جس میں سے اگر آپ دیکھیں تو 37.52% ڈیلیوری کے لیے quantities اٹھا لی جاتی ہیں مارکٹ کے اگر آپ دیکھیں ریلینس انڈسٹری لیمٹیڈ کی تو نیسی کے اوپر 1.2 ملین کروڑ روپیز یعنی 12,99,589 9.45 کروڑ روپیز بہت بڑی مارکٹ کا پیس کی بہت سارے پیرامیٹرز ہم لوگوں کو اور بھی ڈسکس کرنے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں کہ آپ سیتے باتیں کرتے ہیں دو دو خبریں کی تو سب سے پہلی خبر آپ لوگوں کے سامنے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا یہاں پہ گولڈ مین سیکس کی طرف سے ریپورٹ کری گئی ہے کال دی گئی ہے اس کال کو سب سے پہلے جانیں گے اس کے بعد خبر نمبر 2 کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو آپ کی سکرین کے اوپر ہیڈلائن دیکھ رہی ہوگی ریلائنس انڈرسٹریز شیئر پرائز ڈاؤن 17% since سپٹیمبر is it اٹریکٹیو enough to buy now کیا یہ ابھی بائی کرنے کے لیے بہت اٹریکٹیو پرائز ہے اس کے اوپر گولڈ مین سیکس نے اپنی ریپورٹ کری ہے اپنی کال دیو ہوئی ہے انیلیس کے بہت ساری پوائنٹ پیرامیٹرز کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پوائنٹ دیئے ہیں ان کو جو ریپورٹ کری گئی ہے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کا جو سٹاک ہے سپٹیمبر کوارٹر یعنی میڈل آف سپٹیمبر کوارٹر سے ابھی تک دیکھا جائے تو سیونٹین پرسن فال آؤٹ ہو چکا ہے یعنی ستر پرسن اپنے سپٹیمبر کوارٹر اگر ہم سپٹیمبر کوارٹر سمجھیں تو یہاں سے سیونٹین پرسن ڈاؤن ہو چکا ہے بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک بہت بڑھی ایک بائنگ اپورشنیٹی ہو سکتی ہے انویسٹرز کے لیے یہ بروکریز فرم کا کہنا ہے کہ اس نے بائی کول دے رکھی ہے یعنی ریٹیل انویسٹرز ہوں چاہے انسٹیوشنل انویسٹرز ہوں یہاں پہ بائی کول بروکریز فرم کی طرف سے دی جارہی ہے کیوں کیونکہ اس کو اپنی ریسرچ اور انیلیسس کے آدھار پر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بہت ساری ایسی پرکس ہونے والے ہیں کیٹیلیسٹ ہیں کیٹیلیسٹ ہیں جو اس کے سٹوک پرائس کو اوپر کی طرف لے جائیں گے جرور اور وہ کچھ کی کیٹیلیسٹ یہ جو observe کرتے ہیں میں آپ ساتھ اس کو discuss کرنا چاہوں گا تھوڑا سکرول کر نیچے آتے ہیں اگر آپ دیکھیں اہاں پہ ان کی جو ریسرچ ہے اس میں پہلے پوائنٹ یہ ہی ہے جو نیو پروڈکس ہو سکتے ہیں یہ ای کومرس کے آس پاس لانچ کریں رائٹ ای کومرس اس پیس میں ان کے نیو پروڈکس لانچ ہو سکتے ہیں دوسری چیز سٹیک سیل ہو سکتی ہے انرجی بزنس میں ان کے تیسری چیز ان کا جو مارجن ہے انرجی سپیس کے اندر اس میں کچھ امپروومنٹ آنے کی امید ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو جیو سیگمنٹ ہے اس میں بھی تیریف ہائک کو لے کر بہت بڑی امید لگی ہوئی ہیں کہ جیو بھی اپنی تیریف ہائک کرے گا یعنی بڑھائے گا ٹھیک ہے یہ سارے کی طرح کام کریں گے سارے پرکس جو ہیں اس کی سٹوک پرائس کو اوپر کی طرف لے کے جانے کے لئے تو یہ خبر نمبر ون تھی جو آپ کو پتا ہونی چاہیے رائٹ اب خبر نمبر ٹو کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آپ دیکھیں یہاں پہ تو آپ کی سکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ جو وٹس اپ ہے بس اگلی وہ جو جیو مارٹ جو ہے ریلینس انڈسٹی کی جو ریٹیل آرم ہے اس کو یہ جیو مارٹ کے اندر ایمبیڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی ریلینس ریٹیل جو ہے جیو مارٹ کو وٹس اپ کے اندر فٹ کر کے وٹس اپ کے یوزر کا استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنا فائدہ بنا سکے اگر آپ دیکھیں ہاں پہ تو مکیش امبانی جو کہ آپ کو پتا ہے ریلینس ریٹیل وینچر لیمیٹڈ کے مالک ہیں پورے ریلینس انڈسٹی کے مالک ہیں تو ان کی جو ریلینس ریٹیل کے اندر اندر merge کرنا چاہتے ambit کرنا چاہتے merge نہیں بولیں ambit کریں ambit کرنا ٹھیک ہے تاکہ 400 ملین یوزر کو اکروس انڈیا جو کی آپ کو پتا ہے most popular messaging app ہے انڈیا کے اندر وٹس اپ 400 ملین یوزر کو پوری طریقے سے یہ اپنے services کا فائدہ مارٹ catapult its reach across انڈیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو integration ہوگا یعنی جیو مارٹ کو اگر وٹس اپ کے اندر ambit کر دیا جاتا ہے اس case میں اس سے کیا ہوگا کہ انڈیا کے اندر جیو مارٹ اور زیادہ اپنا پیر فیلا پائے گا اور زیادہ اپنے بزنس کو بڑھا اس طریقے سے مارکٹ میں پوس کرتے ہو اتار نا کی جو فلپ کارٹ ہے یا امزن ان کی domination انڈیا کے اندر ان کو ایک سیریس چیلنج دے سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اور یہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ریلانس سوری انڈیا کے اندر جو ریٹیل سیگمنٹ ہے اس میں آن لائن کی دنیا میں سف سے زیادہ امزن کا ہے اور فلپ کارٹ کا ہے تو ان کو ٹکر دینے کے لیے ایک یہ بڑی اپشن ہو سکتا ہے ریلانس ریٹیل ویڈجر لیمیٹڈ کے جریعے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آن لائن ریٹیل سوچ رہے ہیں کہ کسی نے کسی طریقے سے انڈیا کے اندر ریٹیل بزنس ہے اس کا سب سے بڑا شیئر ان کے ہاتھ میں لگ جائے جیو مارٹ کے جو کی ورڈ سیپ کے اندر امیڈیڈ ہو جائے گا تو ایک بڑھی ان کے لیے موقع یا اچھ طریقے سے ان کے ویژن میں ان کے ویژن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک بڑھی ایک اپوریشنٹی کی طرح نکل کے آ سکتی ہے رائٹ تو آپ کو پہلے سے پتا ہے انڈیا کے اندر ریٹیل جو ہے اور لیڈی ایک انڈیا کا سب سے بڑا آف لائن ریٹیلر پہلے سے ہی ہے لیکن آن لائن نہیں ہے آن لائن کون ہے فلپ کارٹ این امیزن تو ان کو ٹک کر دینے کے لیے جیو مارٹ کو ویژس اپ کے اندر ایم بیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور نیکس سکس منت میں یہ کام جو ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک 1.3 trillion ڈالر کے ریچ کو پانے کے لیے یہ ایسا سپنا دیکھا جا رہا ہے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو جیو مارٹ کو ویژس ایم بیٹ کرنے کی بات کری گئی ہے اور آپ کو نیوز خبر پہلی تھی ہم نے آپ پہلے بتا دیا آئی اپ کو انفرمیشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اور سمجھ میں آئی ہے آگے آج ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے گرمہ گرمی رہے مارکٹ کے اندر حل چل ہو سکتی ہے ایک جبر دست آپ کو تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے گراوٹ بھی ملتی ہے تو آپ اس کو موقع کی طرح سمجھ سکتے ہیں رائٹ سو دس is all for this information guys اگر آپ کو اچھا لگا پلیز سے لائک کریے اپنے دوستوں میں شیئر کریے اور دیمی تیار ٹرین کونڈ اگر آپ کو اپن کرانا ہے اس کیس میں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے اسے کلک کریں اور اب سٹاک